موسیقی جی ناظرین خبر شامل کرتے ہیں مزفرہ باز سے سینئر میمبر بورڈ آف انویسمنٹ آزاز جمہو و کشمیر چودری پرویس احمد وڑیش نے کہا ہے کہ بھارت کے حالیہ انتہابات میں مقبوضہ کشمیر سے دو سابق وزرعالہ کی ہار نے ہمارے اصولی موقف کی تائید کی ہے بھارت کے زیر انتظام ہونے والے انتہابات کسی صورت رائے شماری کا بدل نہیں ہو سکتے جمہو و کشمیر پر بھارتی اقتدار جبر اور استعماریت کی بدترین شکل ہے ایک اسیر کشمیری نے بھارتی جیل میں قید ہوتے ہوئے سابق وزرعالہ مقبوضہ کشمیر اور سابق وزر مملکت برائے ہارجہ کو شکست دے کر ثابت کیا ہے کہ جیس شخص اور چیز پر بھارتی لیبل ہوگا جمہو و کشمیر کے عوام اسے زلط امیز صورتحال سے دوچار کرے گی دنیا نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر والوں نے عمر عبداللہ سمیت تمام بھارت نواز کشمیریوں کو مسترد کر دیا اور عبدالرشید سمیت دیگر ازادی پسند لیڈروں کو اپنا نمائندہ منتحب کیا انہوں نے کہا کہ یہ انتہابات سری نگر اور مقبوضہ جمہو و کشمیر پر قابض حکمرانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں بھارت کو چاہیے کہ وہ کھلے دل کا مظاہرہ کر اور کشمیریوں کے اس غیر علانیہ ریفریڈم کو تسلیم کرتے ہوئے ریاست جمہو و کشمیر کے عوام کو اقوام متاہدہ کی اسلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ان کا حق خوددار رادیت دے تاکہ جنوبی اشیاء میں امن اور ترقی کا دور شروع ہو